موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیت تودم ولحم الخندیر وما اہل بہی لغیر اللہ معزز ناظرین کرام انوان چلہا ہے واقعات اور عبرتیں اسی موضوع کا ایک زیلی عنوان اسلام میں حلال و حرام لے کر میں آج ایک بار پھر آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے کن چیزوں کا ہمیں استعمال کرنا ہے اور کن چیزوں کا ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے یہ ہمیں دین اسلام نے واضح طوف پر بیان کیا ہے جسے ہمیں جاننا ضروری ہے اور جان کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے دین اسلام اختیار کرنے کے بعد مارنے کے بعد ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زندگی کا ہر حصہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر گزاریں آئیے دین اسلام میں حلال و حرام کے تعلق سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں واقعات کی زندگی میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عصوہ حسنہ سے یہ چیز ملتی ہے کہ ایک دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے آپ اس میں بڑے منحمک تھے جو جو گربہ میں مساکین میں پریشان حال لوگوں میں آتا اسے آپ صدقات کا مال دے رہے تھے انہی صدقات کے مال میں کھجوریں بھی پڑی تھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ صدقات باٹنے میں تھی آپ کا نواسہ صدقات کی جو کھجور پڑی تھی وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور ان میں سے کھجور اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد موں میں رکھ لیتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نگاہ پڑتی ہے صدقات کا مال باٹنا آپ نے بند کر دیا فوراں اٹھے اور تیری سے آپ نے اپنے نواسے کو پکڑا اور اس کے جو موں میں کھجوریں تھیں اس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں ڈال کر نکال لیا اور پھر فرمایا آل رسول کے لیے صدقات کا مال حرام ہے ناظرین کرام صرف اپنی چاہت کی چیز مل جائے کھانا کا مال نہیں ہے بلکہ کھانے سے پہلے کئی کئی بار یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کھانے والی چیز ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے اور اس کے سارے اصول دینی اسلام نے ہمیں بتایا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ اور میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے سے گزر رہے ہیں چلتے چلتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا کہ ایک خجور پڑی ہے آپ نے اس کو اٹھا لیا اور آپ نے اس کو صاف کیا صاف کرنے کے بعد لگا کہ آپ مو کی طرف لے جا رہے ہیں دفاتن آپ رک گئے اور پھر آپ نے وہ خجور اپنے ایک ساتھی کو دے دی اور دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ خجور میں نے اٹھائی صاحب بھی کی اور چاہا بھی کہ اس کو کھا لوں لیکن مجھے یہ خدشہ لائق ہو گیا کہ کہیں یہ صدقہ کی خجور نہ ہو اور چونکہ صدقات کا مال آل رسول پر اور رسول پر حرام ہے اس لئے میں اس کا استعمال اپنے لئے صحیح نہیں سمجھ رہا ہوں کتنی احتیاط کرتے ہیں اللہ کے رسول کتنی احتیاط کی گئی ہے شریعتی اسلامیہ میں اس تعلق سے کہ حلال اور حرام کی تمیز کی جائے صدقات کے مال کے تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ نے بہت محنت سے مال کمایا خون پسینہ ایک کر کے آپ نے ایک کر دیا آپ نے بوجھ ڈھویا رکشہ چلایا محنت کی مزدوری کی اور اس کے بعد ایک رقم آپ نے اکھٹا کی اور صدقات کا مال آپ قبول کریں اس لائق آپ نہیں رہے اور آپ نے صدقات کا مال کسی سے قبول کر کے اپنے اصل مال میں ملا دیا تو یہ اپنے آپ نے اپنے اصل کو بھی محنت کے مال کو بھی حرام کر لیا اپنے لئے اس میں ہمیں بہت باریکی کی ضرورت ہے اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے جس کا ناظرین اکرام بہت سارے لوگ خیال اور دھیان نہیں رکھتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کا بڑا دھیان اور خیال رکھا کرتے تھے حلال و حرام کی تمیز میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا اور ساتھ رہتا تھا ایک دن غلام جو ہے اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانے کے چیز کھا بھی لی اس کے بعد اس غلام نے کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ دریافت نہیں کیا کہ یہ چیز میں کہاں سے لیا ہوں اور وہ کہنے لگا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا جب میں نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس وقت میں کہانت کا کام کرتا تھا اور ایک آدمی نے مجھ سے اپنا کوئی کام کرایا اب زمانے کے بعد اس سے میری ملاقات ہوئی اس کا شاید کوئی کام ہو گیا ہوگا تو اس نے مجھے یہ دیا ہے یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں دو انگلیاں اپنے حلق میں ڈالتے ہیں اور جو کھانے کی چیز پیٹ میں گئی ہے اس کو نکال دیتے ہیں کہانت یا جوتشی کا کام یا نجومی کا کام یا سہر کا کام یا جو جادوگر کرتے ہیں اس سے جو کچھ کماتے ہیں یا اس میں ایک لفظ جوڑ کر آگے بڑھ جاؤں جو لوگ تعویز گنڈا کر کے اپنی کمائی کرتے ہیں یہ سب حلال کمائیاں نہیں ہیں یہ سب حرام ہے حرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلق میں انگلی ڈال ڈال کر باہر کر دیا تو ناظرین کرام ہمیں اس تعلق سے کہ ہمارے لئے حلال کیا ہے ہمارے لئے حرام کیا ہے ہمارے لئے کونسی چیز جائز ہے کونسی ناجائز ہے کس کا ہمیں استعمال کرنا ہے اور کس کا ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے بہت ایمانداری سے ہمیں وہ جاننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے انسان صرف کمائے کمائی میں دھوکہ ہے فریب ہے فراد ہے یہ ساری چیزوں کو اگر دھیان نہیں ہے تو یاد رکھئے ایسی کمائی بھی ہماری حلال کمائی نہیں ہے دینِ اسلام میں کہیں بھی فراد کر کے دھوکہ کر کے کمائی ہوئی کمائی کو حلال نہیں کہا گیا احادیث میں آتا ہے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے بازار میں گئے اور چلتے 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 آپ نے دیکھا کہ گھلے کا ایک دھیر پڑا ہوا ہے اور آدمی بیچ رہا ہے آپ نے اس گھلے کے دھیر میں اپنا ہاتھ ڈالا اور جیسے ہی ڈالا تو آپ کو بڑا تاجب ہوا اور تاجب اس مانہ میں ہوا کہ آپ کا ہاتھ گیلا نکلا گھلہ دیکھنے میں اوپر سے سوکا ہے لیکن جب آپ نے ہاتھ ڈال کر نکالا تو آپ کا ہاتھ بھیگا ہوا نکلا ہوا گیلا نکلا آپ نے اس سے دریات کیا کہ یہ کیا حال ہے اوپر گھلہ سوکا ہے اور نیچے گیلا ہے تو کہنے لگا کہ بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے گھلہ بھگ گیا تو آپ نے فرمایا بارش نیچے نہیں ہوتی بارش تو اوپر ہوتی ہے اور پھر آپ نے ایک اصول بیان کیا فرمایا جو بھی دھوکا کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے سارے کمائے ہوئے مال سے جس میں فریب ہو دھوکا ہو کسی ایاری اور مکاری سے وہ کمائے ہوا مال ہو تو یاد رکھئے گا صرف ہمارے جیب میں آ جانے سے ہمارے بینک میں جمع ہو جانے سے ہمارے ہاتھ میں آ جانے سے وہ حلال نہیں ہوگا اس کا بڑا دھیان ہونا چاہیے بڑا خیال ہونا چاہیے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ پڑے ہاتھ دراز کر کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور جب اس کا حال دیکھو تو حال اس کا یہ ہے کہ جو کھاتا ہے وہ حرام کا ہے جو پیتا ہے وہ حرام کا ہے جو پہنتا ہے وہ حرام کا ہے تو آپ نے فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہوگی آپ کہتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اور ہم اسی پیسے سے عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں اسی پیسے سے حج پر حج کیے جا رہے ہیں ہمیں ذرا سا ایک سکنڈ ہی کے لئے اپنے جی میں اتر کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کن چیزوں کو آج اپنے لئے جائز قرار دے رہے ہیں اور وہ چیزیں شریعت اسلامیہ نے ہمارے لئے کس حکم میں رکھی ہیں ان کا جاننا ان کا سیکھنا ان کا سمجھنا ناظرین اکرام بہت ضروری ہے صحابہ بڑی احتیاط کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ان کی باریکیوں میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ ایک یتیم بچہ ایک دن اپنے باغ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو پڑوسی کا باغ ہے اس کے پیڑ اور اس کے پیڑ اتنے قریب ہیں کہ پڑوسی کے پیڑ کی جو خجوریں ہیں اس کے گچھے اور اس کے خوشے اس کی طرف لٹک رہے ہیں دیکھیں احتیاط کیا ہوتی تھی صحابہ کی اس یتین بچے کو لگا کہ جب خوشے لٹک رہے ہیں تو خجور بھی گرتی ہوں گی تو یہ خجور تو میری نہیں ہے یہ میرے لئے جائز نہیں ہے اور خجور گرتی ہوں گی میری خجوروں میں ملتی ہوں گی یہاں سے اٹھا کر منڈی جاتی ہوں گی اور وہاں بیچ کر پیسہ میرے پاس آ جاتا ہوگا جو میرے لئے حلال نہیں ہے ایک سوچ تو یہ ہے اور ایک سوچ یہ ہے کہ ہم کیسے آہستہ آہستہ دوسرے کی زمین اپنی طرف کر لیں کیسے دوسرے کا مال اپنا مال بنا لیں اس نے کہا کہ بیچ میں دیوار کر دو یہ احتیاط حلال و حرام سامنے رہا تو یہ احتیاط اور ایک بات میں عارض کر کے آگے بڑھ جاؤں حلال و حرام کی تمیز کھو دی ہم نے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چتنا کمالیں جیسے کمالیں اس کو ہم ہنر سمجھ رہے یاد رکھیے گا کوئی بھی انسان جو اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ کما نہیں سکتا اس سے زیادہ اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا شریعت اسلامیہ نے بہت چیزیں حلال و حرام میں رکھی ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتتا ودما ولحم الخندیر وما اہل بہی لغیر اللہ ہر مردار کو ہر خون کو خندیر کے گوشت کو اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام جس پر لیا جائے وہ سب حرام قرار دے دی گئی ہیں مردار میں دو مردار حلال کیے ہیں اللہ کے رسول نے ایک مچھلی ایک ٹڈڈی خون میں دو خون اللہ کے رسول نے حلال کیے ہیں ایک کلیجی ایک تلی اب اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمارے لئے حلال کیا کیا ہے اور حرام کیا کیا ہے اللہ نے فرما انما الخمر والمیسر والانساب والعظلام رجس من عمر الشیطان شراب حرام ہے جوہ حرام ہے آستانے لگانا یا ان پر جانا حرام ہے پانسے پھیکنا حرام ہے قرآن مجید اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرما یا ایوہا اللہ ایوہا ایوہا انکنتم مؤمنین اے ایمان والو اگر تم سودی کاروبار کرتے ہو تو اسے فوراں چھوڑ دو اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو انکنتم مؤمنین فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اگر ایسا نہیں کروگے سودی کاروبار کرتے رہوگے فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي تو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ وہ تم سے جنگ کریں گے جنگ دوست سے نہیں ہوتی دشمن سے ہوتی ہے سودی کاروبار کرنے والا اللہ کا دشمن ہے رسول کا دشمن ہے کتنے باستوں کو طریقوں کو ہم نے اپنے دل میں تسلی کے لئے کہہ دیا کہ یہ ہمارے لئے جائز ہے شریعت اسلامیہ نے ایک ایک چیز بیان فرما دی ہے اور ہر چیز کا حکم ہمارے سامنے واضح ہے کونسی چیز ہمارے لئے حلال ہے اور کونسی چیز ہمارے لئے حرام ہے اس کو جاننا اس کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے صحابہ نے شراب حرام ہوئی تو فوراں چھوڑ دیا سود حرام ہوا تو اللہ کے رسول نے جیسے اعلان کیا تو فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں جو حرام ہیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں ہمیں اس کا دھیان رہنا چاہیے خیال رہنا چاہیے اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے صرف یہ سمجھیں گے کہ کھانے کی چیز ہے یہ برتنے کی چیز ہے یہ استعمال کی چیز ہے کتنا غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے اور انسانوں میں مسلمان بھی اس کا استعمال کر رہا ہے کتنی شرنیوں کے نام پر ہمارے تبرک کھا رہا ہے اب اسے استعمال کر رہے اس کا دھیان رہنا چاہیے اس کا خیال رہنا چاہیے شجید اسلامیہ نے ہمارے لئے بلکل حلال واضح کر دیا ہے حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے مجھے امید ہے ناظرین اکرام کہ ہم اس کا دھیان رکھیں گے اس کا خیال رکھیں گے اور جو چیزیں حلال ہیں صرف اسی کا استعمال کریں گے اور جو چیزیں ہمارے اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچیں گے اشتناب کریں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق انعیت فرما آمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں